ایسا کیا ہے اس میں کیوں کہتے ہیں ہارے کا سہارا ایک طرف ساری دنیا اور دوسری طرف یہ پر ہارے کا سہارا دنیا کو نہیں کہتے اسے کہتے ہیں کیوں کیوں کہ جب کوئی نہیں آتا تو میرے شام آتے ہیں جب کوئی آتا تو یہ میرے اور شام بھی ایسے ویسے نہیں آتا کب آتا ہے سکھ میں نہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا تو میرے شام آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا تو میرے شام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں ایماندارے سے بتاؤ سچا ساتھی کون ہے جو سکھ میں کام آئے وہ یا جو دکھ میں کام آئے وہ بولو جو دکھ میں کام آئے اور دکھ میں کام آنے والا صرف یہی ہے اس لئے کہتے ہیں ہارے کا سہارا کون کون بنائے گا آج اسے اپنا ساتھی سکھ کا نہیں دکھ کا ساتھی دونوں ہاتھ کھوڑنا بالکل سیدھے اور ایک بار دل سے کہنا بابا سے کہ بابا میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا تو میرے شام آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا تو میرے شام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں ایک بار ہاتھ بڑھانا پڑے گا بھئیان میرے تھاکر کی اور ایک بار ہاتھ بڑھانا دو یہ تالی بجا کر اور جلوہ ایک بڑھانا دو اور چاھڑی آپ دکھڑ چاہر جلوہ ڈے شام آتے ہیں جلوہ 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 میرے نئیاں چلتی ہے پتوار نہیں ہوتی میرے نئیاں چلتی ہے پتوار نہیں ہوتی کسی اور کی اب مجھ کو درکار نہیں ہوتی میرے نئیاں چلتی ہے پتوار نہیں ہوتی کسی اور کی اب مجھ کو درکار نہیں ہوتی کسی اور کی اب مجھ کو درکار نہیں ہوتی میں درتا نہیں جب رستے سنسان آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑکا میں آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑکا میں آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا تو میرے شام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑکا میں آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑکا میں آتے ہیں ایک بات بتاؤ ایک طرف ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کے عیش و آرام ساری دنیا کی دولت اور ایک طرف میرا بابا اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے کس کا ہاتھ پکڑو گے بتاؤ ایمانداری سے کون کون پکڑے گا بابا کا ہاتھ پکی بات یہ تو نہیں مکش بھیا نے دربار میں کہہ دیا تو اٹھانا پڑے گا مجبوری ہے مجبوری میں مت اٹھانا اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ آج ایک بات بتاؤں آپ کو اگر آج ایک بچے کو چھوٹے سے بچے کو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اس بچے کو اگر چار پانچ لوگ مل کر پیٹھنا شروع کر دے سامنے دس لوگ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اگر ایک کونے میں اس کا باپ کھڑا ہے تو یہ ان دس لوگوں کا ہاتھ نہیں پکڑے گا جا کر بلکہ یہ بھاگ کر سب سے پہلے اکلے کھڑے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا کیونکہ اسے ان دس سے کہیں زیادہ بھروسہ ہوگا کس پر بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک میرا باپ صحیح سلامت ہے یہ سارے مل کر میرا بال باکہ نہیں کر سکتے اور اگر میرا کچھ بگڑے گا تو وہ تب بگڑے گا جب میرے باپ کا کچھ بگڑے گا اور شام پریمیوں کے پاس تو ایسا پتا ہے کہ یہ جہاں ایک بار مور چھڑی لے کر کھڑا ہو جائے نا اس کے بعد تو میرا تھاکر بھی کبھی ٹیڑی نگاہ سے نہیں دیکھتا بھائی بس یا ہم پیارے کی ایک بار ہاتھ اٹھانا کس کس کو بھروسہ ہے دونوں ہاتھ اٹھانا اور بچے بن کر اٹھانا اگر اسے پتا ماندے ہو تو بچے بن کر اٹھانا اور دونوں ہاتھ کھول کر ایک بار شام نام کی تعلی وان ٹو تری فور موسیقی 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 سب سے سندر بات کے بابا کوئی آدھ کرے ان کو دکھ ہلکا ہو جائے کوئی آدھ کرے ان کو بولو دکھ ہلکا ہو جائے کوئی پیار کرے ان سے کوئی پیار کرے ان سے یہ اس کا ہو جائے کوئی پیار کرے ان سے یہ اس کا ہو جائے کوئی آدھ کرے ان کو یہ بین بولے ہی دکھ کو پہچان جاتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں ہو کر ہم دینوں سے پیار کرے یہ اتنے بڑے ہو کر ہم دینوں سے پیار کرے بانواری چھوٹے بڑے سب کو سویکار کرے بانواری چھوٹے بڑے سب کو سویکار کرے یہ اتنے بڑے ہو کر دینوں سے پیار کرے یہ اتنے بڑے ہو کر دینوں سے پیار کرے ہم دینوں سے پیار کرے بانواری چھوٹے بڑے سب کو سویکار کرے بنواری چھوٹے بڑے سب کو سویکار کرے خ dessa پیار کرے بھگتوں کا ہر کہنا تو یہ مان جاتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑ کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ جب کوئی نہیں آتا تو میرے شام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑی کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑی کام آتے ہیں ایک بار گائیں گے میرے ساتھ ملکر ہاتھ اٹھا سکو تو اٹھانا کوئی جبردستی نہیں اٹھا سکو تو اٹھانا لیکن تعلی ضرور وجانا اور تعلی وجہ کر صرف تین بار کہہ دو میرے دکھ کے دنوں میں وہ وہ اگر بھروسہ ہے تو گانا ایک بھی زبان خاموشنا ہو سب مل کر کہنا بابا سے میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑی کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑی کام آتے ہیں میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑی کام آتے ہیں یہ پرارتھنا دل کی بیکار نہیں ہوگی یہ پرارتھنا دل کی بیکار نہیں ہوگی پرارتھنا دل کی بیکار نہیں ہوگی پورا ہے بھروسہ اب میری ہار نہیں ہوگی پورا ہے بھروسہ اب میری ہار نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کون ہے ساتھ میں ہارے کا کس کس کو بھروسہ ہے بابا ہمارے ساتھ ہے ہاتھ اٹھا بلکل سینے ہاتھ اگر بھروسہ ہے تو ہاتھ اٹھانا اور ادھکار کے ساتھ کہنا کیا سامرے جب تُو میرے ساتھ ہے سامرے جب تُو میرے ساتھ ہے بولو بولو سامرے جب تُو میرے ساتھ ہے سامرے جب تُو میرے ساتھ ہے یہ پرارتھنا دل کی بیکار نہیں ہوگی یہ پرارتھنا دل کی بیکار نہیں ہوگی پورا ہے بھروسہ میری ہار نہیں ہوگی پورا ہے بھروسہ میری ہار نہیں ہوگی سامرے جب تُو میرے ساتھ ہے سامرے جب تُو میرے ساتھ ہے اور کیا کہنا کہ بابا میں ہار جاؤں یہ کبھی ہو نہیں سکتا بیٹا اگر دکھ میں پتا سو نہیں سکتا بیٹے کی ہار تجھے منجور نہیں ہوگی بیٹے کی ہار تجھے منجور نہیں ہوگی مجھ کو ہے بھروسہ اب میری ہار نہیں ہوگی مجھ کو ہے بھروسہ اب میری ہار نہیں ہوگی سامرے جب تُو میرے ساتھ ہے 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 سامرے سر پے تیرا ہاتھ ہے بجیاں پیارے کی بولیے سانچے دربار کی بولیے شام پیارے کی اب ڈاکیاں کے لیے سامرے بنائے رکھنا اتنے کرپا سامرے بنائے رکھنا یہ بجن میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے گا رہا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے اسے یہ بجن مکیش بھائی اکیلے نہیں گائیں گے سب گائیں گے مل کر سارے بولو پیچھے تک جتنے پریمی ہیں مانگنا ہے کہ بابا اتنے کرپا سامرے بنائے رکھنا اتنے کرپا سامرے بنائے رکھنا مرتے دم تک سیوا میں لگائے رکھنا مرتے دم تک سیوا میں لگائے رکھنا مرتے دم تک سیوہ میں لگائے رکھنا مرتے دم تک سیوہ میں لگائے رکھنا کس کس کو چاہیے یہ نوکری کس کس کو چاہیے یہ نوکری ایک بات بتاؤں آپ کو کئی لوگ سوچتے ہیں مغیج بھیا نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا دو کیا فرق پڑتا ہے نوکری کون سے ملنے والی اس کے دربار کی نوکری تقدیر والوں کو ملتی ہے اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سوچ کر یہ سوچ کر جیون میں کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا کہ بابا میرے سے بڑے تو بہت بیٹھے ہیں میرا نمبر کہاں آئے گا بابا میرے سے بڑے بھک تو بہت ہے میرا کہاں نمبر آئے گا تیرے دربار میں یہ سوچ کر کبھی بھی اپنے ہاتھ نیچے مت رکھنا کیونکہ یہ دنیا کا نیم ہے ہندوستان کا نیم ہے اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں چار ویکن سے نکلتی ہے نا چار سیٹ تو اس چار سیٹ کے لیے چالیس کروڑ فارم بھرے جاتے ہیں پاس کتنے ہوتے ہیں صرف چار لیکن یہ سوچ کر وہ چالیس کروڑ لوگ فارم بھڑنا بند نہیں کرتے کارن امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید انہوں چار میں کہیں میرا نمبر آ جائے اس لیے امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اگر اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس کے بعد جیون میں کچھ اور کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی ایک بار ایک بار بولیں گے میرے ساتھ کھل کر بولی ہے کہ اتنی کرپا ساورے بنائے رکھنا اتنی کرپا ساورے بنائے رکھنا مرتے دم تک سیوامے لگ مرتے دم تک سیوامے لگ جس کی تمہنہ ہے ایک بار ہاتھ اٹھا دو جب آپ بلکل سیدھے بلکل سیدھے کیونکہ جنم دن سے پہلے اس سے سندر وجہ نہیں گوا سکتا آپ کو دوو ہاتھ کھول کر دل سے مانگنا اور کہنا ہے کیا اتنی کرپا ساورے بنائے رکھنا مرتے دم تک سیوامے لگائے رکھنا ایک بار دونوں ہاتھ اٹھاکر بولو دونوں ہاتھ اٹھاکر وان ٹو سری فور تُو میرا میں تیرا بابا تالی بجاؤ آج آپ سے وہ بات کہلواؤں گا جو آس تک آپ نے کبھی بابا سے نہیں کہی ہوگی اپنے بچوں سے کہی ہوگی تالی بجا کر بولنا کہ بابا تُو میرا میں تیرا بابا تُو راجی میرا جی تیرے نام پر لکھ دی میں نے اس جیون کی باجی تیرے نام پر لکھ دی میں نے اس جیون کی باجی ایک بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تالی بجا نہیں پڑے گی جیون میں آپ نے کبھی میرے تھاکر کو یہ بات نہیں کہی ہوگی کیونکہ مجھے ہوگئے چودہ سالیس دربار سے جڑے ہوئے اور چودہ سال میں میں سیکڑوں لاکھوں پریمیوں سے ملا اس کے دربار میں لیکن جب جب کھاٹو کے دربار میں گیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتے ہوئے ہی دیکھا کوئی رو رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن چودہ سالوں میں ایک پریمی ایسا نہیں دیکھا اس دربار میں جس نے کھڑے ہو کر میرے بابا سے کبھی یہ کہا ہو کہ بابا آج میں تجھ سے کچھ لینے نہیں آیا آج میں تجھے یہ کہنے آیا ہوں کہ آج سے تُو میرا اور میں میرا کوئی نہیں کہتا کوئی دنیا مارے سے کہہ دیں گے بلے یار تُو نے مجھے خرید لیا آج آر اسے میں تیرا گلام ہو گیا لیکن اسے کبھی نہیں کہتے کہ بابا آج سے تُو نے مجھے خرید لیا یہ ہو ایک بار کہہ کر دیکھو ایک بار کہہ کر دیکھو اس کے بعد آپ اس کی گلامی نہیں کرو گے اگر ایک بار دل سے کہہ دیا نا یہ آپ کا گلام بن کر رہے گا سارا جیوان آپ کے ساتھ یہ اپنے کی بات ہے ذرا تعلی بجا کر بول دو ایک بار تعلی بجا کر کہ بابا تُو میرا میں تیرا بابا دورا جی میرا جی تیرے نام پر لکھ دی میں نے اس جیون کی باجی تیرے نام پر لکھ دی میں نے اس جیون کی باجی لاج تمہارے ہاتھ ہے بچائے رکھنا ارے لاج تمہارے ہاتھ ہے بچائے رکھنا مرتے دم تک سیوا میں لگائے رکھنا مرتے دم تک سیوا میں لگائے رکھنا ایک بار دو رو ہاتھ اٹھا کر جو لینے آیا ہے دو رو ہاتھ کھولنا بلکل سیدھے یہ تعلی بجا کر رو ہاتھ کھولنا بلکل سیڈی و bullet ملنان موسیقی میں تیرے گھر آ گیا کس کس کے گھروں میں مندیر ہے جرہاں دھا کر بتاؤ ایک بار جن کے گھر میں مندیر ہے دیا بتی ہوتی ہے روز شام کو سارے کرتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ ایک لائن آپ کے لئے گا رہا ہوں آج سب مل کر کہنا کہ بابا میں تیرے گھر آ گیا تالی بجا تالی بجا گھر پریم سے کہ بابا اگر جنم دن سے پہلے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو صرف ایک تحفہ دے دے آج کونسا میں تیرے گھر آ گیا تُو میرے گھر آ جا میں تیرے گھر آ گیا تُو میرے گھر آ جا میں تیرے گھر آ گیا تُو میرے گھر آ جا چرنوں میں گریبوں کو بٹھائے رکھنا چرنوں میں گریبوں کو بٹھائے رکھنا اور مرتے دم تک سیوا میں لگائے رکھنا مرتے دم تک سیوا میں لگائے رکھنا بولیے ہارے کیسا ہارے گی موسیقی 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 جب سے تُو نے ہاتھی اے تھاما جب سے تُو نے ہاتھی اے تھاما کام بنے سارے بولیے جب سے تُو نے ہاتھی اے تھاما کام بنے سارے اوہ تُو نے ہی سب وپدا ٹالی اوہ خاٹو والے نظر دیا کی ایسے ہی بنائے رکھنا مرتے دم تک سیوہ میں لگائے رکھنا ایک بار ہاتھ اٹھاؤ کس کس کو چاہی ہے سیوہ کئی بار لگتا ہے نا یہ ہاتھوں کا کام بڑا برا ہے بجاؤ جو آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ تالی بجاؤ ہاتھ اٹھاؤ تالی بجاؤ ہے برحمت بھائی لیکن ایک بات ایمانداری سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے گا کہ آپ اور ہم اسے سوائے انہ ہاتھوں کے دیکھیا سکتے ہیں زبان سے نام اور ہاتھوں سے اس کے نام کی تالی دنیا میں کوئی ایک مائی کا لال بتا دو جس نے پیسے سے میرے تھاکر کو کھریدا ہو بکتا ہی نہیں نہ نوٹوں سے اور نہ چھپن بھوگوں سے اگر یہ ریجتہ ہے تو بھکتوں کے پریم سے کہتے ہیں اگر مانو نا تو تینوں لوگوں میں میرے تھاکر سے بھاری کوئی اور مانو تو تینوں لوگوں میں میرے تھاکر سے ہلکا کوئی یاہو اگر زد پر آ جائے تو تینوں لوگ بھی اس کے بھار کو نہیں تول سکتے یاد ہے نا ستیا بھاما تالی وجہ نہیں پڑے گی ستیا بھاما یاد ہے نا بولے اتنا سونا ہے جبکہ وہ تو دھرم پتری تھی لیکن پتری بھی اپنے پتی کو نہیں سمجھ سکھی اتنا سونا ہے نارد ایک کرشن تو کیا سو کرشن تول دوں بجاؤ بجاؤ ایک کرشن تو کیا سو کرشن تول دوں لیکن جب تولنے پر آئی تو تینوں لوگوں کو سونا کم پڑ گیا میرے کرشن کا پڑڑا تس سے مس نہیں ہوا یہ ہوا بھاری بن اور ہلکا کتنا ہیں جانتے ہیں جب بھاما نے رکھ بڑی سے کہا بولے تو ہی بتا اب یہ برابر کیسے ہوگا بولے تو نے ہار مان لی نا بولے مان لی بولے اب یہ کام کر سر جھکا کر اپنی ہار مان کر اور پورے سمرپد بھاؤ سے ایک تلسی کا پتہ توڑ اور اس پتے کو لے جا کر دوسرے پرڑے میں رکھ دے اس کے بعد دیکھ کیا ہوتا ہے تالی بجا نہیں پڑے گی ہلکا کتنا ہے دیکھو جیسے ہی پریم سے بھا بھی بھور ہو کر ستی بھاما نے اس تلسی کے پتے کو سر سے لگا کر دوسرے پرڑے میں رکھا وہ پرڑا نیچے ہو گیا اور میرا تھاکر اتنا ہلکا ہو گیا کہ تلسی کا پتہ بھی اسے جھکا کر نیچے چلا گیا یہ ہے یہ ان ہاتھوں کی جتنی تالی یہاں بجا رہے ہو نا آج یہاں سیوانی کے دربار میں یہ مت سوچنا یہ بیکار جائے گی آپ کی ایک ایک تالی کرجا ہے میرے تھاکر کے اوپر کیونکہ بھلے آپ کے بھئیہ کہ کہنے سے بجا رہے ہو یا جبڑ دستی نے بجا رہے ہو لیکن بجا رہے ہو میرے تھاکر کے لیے اور یہی کرجا ہے اس پر ایک بار کہہ دو کہ بابا اوہ کاتو والے پکڑو میرا ہاتھ رے اوہ کاتو والے پکڑو میرا ہاتھ رے اوہ لیلے والے پکڑو میرا ہاتھ رے اوہ لیلے والے پکڑو میرا ہاتھ رے اوہ میں بھی تیرے چرنوں کا ہوں داس رے اوہ میں بھی تیرے چرنوں کا ہوں داس رے اوہ لیلے والے پکڑو میرا ہاتھ رے اوہ کاتو والے پکڑو میرا ہاتھ رے اوہ لیلے والے پکڑو میرا ہاتھ رے اوہ لیلے والے پکڑو میرا ہاتھ رے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر گانا یہ بھجن دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ گا رہے ہو کاتو والے پکڑو میرا ہاتھ رے دونوں ہاتھ کھول کر بریم سے دونوں ہاتھ کھول کر بریم سے